بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرکام آج کا دن پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ترین دن تھا کہ اسلامباد امران خان صاحب اسلامباد کی مشن پر رہیں اور امران خان آج فتحیاب ہو چکا ہے امران خان آج کا دن اس نے اپنے نام کر لیا ہے حکومت کو طاقتوروں کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر جناب آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ امران خان کا جرنل آسن منیر کو ایک بہت بڑا سرپرائز رہوں نے دیا ہے یہ سرپرائز کس طرح سے دیا گیا آج کس طرح سے امران خان نے پوری طاقتوری مشینری کو چکمہ دے کر رکھ دیا ہے خونی پلین کو ناکام کر دیا اور اسلامباد مشن کس طرح سے آج امران خان کا کامیاب ہوا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری جانب جناب فراغوگی جو ہیں ان کو لانچ کر دیا گیا ہے امران خان اور بشرا بی بی کی پرائیوٹ ویڈیوز کا معاملہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اور یہ گنبا کھیل ہے اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ جو ہے جنگ اخبار کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس ساری چیزیں در آپ کے سامنے رکھوں گا آپ بڑی اہم ترین ثبوت ہم نے آج اکٹھے کیے ہیں بڑی امپورٹن ریسرچ ہماری تیم کی جانب سے کی گئی ہے وہ پوری ریسرچ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندازہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور تیسری جانب اور تیسری خبر پر جناب آج ہم نے بات کرنی ہے کہ امان خان کے خلاف نیا گیم پلین جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور جی ایچکرو نے بھی ایک بہت پڑا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے بھی اندر کی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل روانے میں سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیڑ ساتھ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نظر کام امان خان صاحب جو ہیں آج چنونے الیکشن کمیشن میں پیش ہونا تھا فواز چلی ساتھ کل پیش ہوئے امان خان صاحب کے بورن گرفتاری جو ہیں وہ جاری کی جاتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے اور کل رات ہی الیکشن کمیشن پاکستان امان خان کو دس وجہ جو ہے وہ اسلامباد پیش کو حکم دیتے ہیں کہ وہ امان خان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس پیش کریں تو جناب یہ بہت امپورڈن ہو چکا تھا امان خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں پیش کیا گیا بلایا گیا تھا تو آج امان خان صاحب الیکشن کمیشن اندر پیش ہو جاتے ہیں اور امان خان پر توہینے الیکشن کمیشن کیس میں دو اگس کو فرد جو رم آج ہوگی امان خان کے اخلاق توہینے الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوئی میمبر سنہ نصار دروانی کے سبرائی میں چار اکنی الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوگی اور اس ساری صورتحال میں امان خان صاحب کی جو پہلے وکیل تھے وہ بھیات چودی کے بھائی تھے اب انہوں نے ان کو باہر نکال دیا تو جنابا وہ شعیب شاہین ہے وہ امان خان کی وکیل ہیں اور میمبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آج تو فرد جرم آیت کرنا ہے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ میرے پاس ریکارڈ رہی ہے مولد دیں میمبر کے پیکے نے کہا کہ فائل اور ریکارڈ دینا آپ کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے شیرمن پی ٹی اے کے وکیل کے درخواست منظور کر لی اور چارج فرین کرنے کے لیے امان خان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کیا ہے اور دو اگست تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے یہ جناب بڑی خبر دے رہا ہوں اور دوسری جانب جناب واج ہوئی صاحب جو ہیں انہوں نے آج توہینی الیکشن کمیشن کیس کے اندر معافی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن نے سابق وفاقی وزیر کو تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے اور جناب یہ انہوں نے معافی مانگی کہ یہ تو پارٹی کا بیانیا تھا میں نے ذاتی حیثی سے کوئی بیان نہیں دیا میں نے پارٹی کا بیانیاں جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے رکھا تو جناب امان خان صاحب جو ہیں آج جنہوں نے کہا کہ یہ واج ہوئی صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں امان خان صاحب نے ان کی تمام تر چیزوں کی تبدید کر دی اور انہوں نے آج وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر پیش ہوئے تو صحافی نے سوال پوچھا کہ خان صاحب لگتا ہے آپ آدھے وکیل بن جائیں گے جس کے جواب میں امان خان نے کہا کہ اتنے کیسز ہو گئے ہیں اب تو پورا وکیل بن گیا ہوں امان خان نے مزید کہا کہ اتنے کیسز میں پیش ہوا ہوں اب سارا معاملہ سمجھ گیا ہوں الیکشن کمیشن سے معفی مانگنے کے سوال کے جواب نے امان خان نے کہا کہ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے تو الیکشن کمیشن سے معفی کیوں مانگوں تو جناب انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ میں الیکشن کمیشن سے معفی نہیں مانگوں گا انہوں نے ثابت کر دیا کہ جنا وہ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے وہ کسی بھی قسم کی دھنکیاں کے ساتھ میں ان کا مقابلہ کریں گے آج ایمان خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے ملک کے اندر رہ کر ہی ثابت کروں گا کہ ایک ایک کیس جو ہے وہ میرے اوپر جھوٹا بنایا کہ میں ملک سے باہر نہیں بھگوں گا تو ایک بار پھر سے ایمان خان صاحب نے ملک سے باہر جانے کی خبروں کی تردید کر دی ہے کیونکہ طاقت دروں نے ایمان خان صاحب کو بہت بڑا آفرز جو ہیں وقیم کہ آپ ملک چھوٹ کر چلے جو ہیں آپ دو سال کے لیے الیکشنز جو سیاسی میدان ہے اب اسے پیچھے ہٹ جائیں اسو دمر صاحب جو ہیں ان کو آگے لے آئیں شاہ میں اتریشی کو آگے لے آئیں تو یہ ساری چیز نہیں تھی لیکن ایمان خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا پاکستان کی قوم کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر آپ سب کا مقابلہ کریں گے تو جناب مولانا فضل ایمان صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک بہت ایمپورٹنٹ سیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہما کا اور غلام کے تعلقہ انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ آپ کس کو کہا جا رہا ہے یہ تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ کس کی جاگیر نہیں ہے کیونکہ یہ وہ مولانا فضل ایمان ہے جو پہلے کہتے تھے کہ جرنیلوں کا ملک نہیں ہے جرنیل اسرائیلی پٹھو ہیں ہم جرنیلوں کی انٹ سے انٹ بجا کر رکھتے ہیں یہ کلم کلا جو ہے وہ جناب مولانا فضل ایمان اطلاع کی باتیں کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ریرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطات کرتے ہو کہا کہ ہم نے سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر سیاست کی ہے ہم نے ملک میں غیرت کی سیاست کی ہے ہم نے ناہل ٹولے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ناہل ٹولے کو اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر باہر پھینکا ہم لڑنے والے لوگ ہیں لڑنے کا تغربہ رکھتے ہیں ہم ہی تو ہیں جنو انگریز کو اپنی سرزمین سے نکالا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگلا نظام کیا ہوگا یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناہلوں کا راستہ رکے اور قوم سوچئے ملک کی ترقی جان کرنے والے دوبارہ نمائندے بننے کی حق دار ہیں یا نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ بغام رسانیاں کی جا رہی ہیں مولانا فوزر ایمان چاہتے ہیں کہ ان کو کے پی کے دیا جائے لیکن کے پی کے اندر مولانا فوزر ایمان صاحب کی کوئی سیاسی ساکھ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ان کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے اور جو آسیب زہداری صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وفاق نہ دیا گیا تو ان کو سندھ اور برچستان دیا جائے کیا پی کے مولانا فضل عمان کو دیا جو ہے پنجاب جو وفاق ہیں اس میں مخلود حکومت اور پی ایم 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 جو ہے ان کو فرنٹ پر رکھا جائے یعنی کہ پی ایم 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 کا ہی وزیراعظم ہوگا اور پی ایم 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 کا ہی وزیراعظم ہوگا یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکیشنز کی جا رہی ہیں اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں لیکن جناب ایک فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے طاقتورنے لیکن پاکستان کی عوام نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی ہوئی ہے وہ کیا چاہتی ہے یہ جناب بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ 1947 نہیں ہے یا یہ 1960 نہیں ہے یا 1990 نہیں ہے یہ 2023 ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے پاکستان کی قوم کی پلس دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ ایم 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 خان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں یا پھر ایم 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 خان کچھ ایسی مدانوں سے باہر نکالتے ہیں تو کیا پھر بھی ایم 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 خان سب کو پاکستان کی قوم جو ہے ووٹ نہیں دے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کتنی دھاندلی کریں گے کتنا جناب الیکشن کو ریک کر لیں گے کیا کر لیں گے یہ اب پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے آتوں سے گیم نکل چکی ہے گیم ایم 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 خان کے ہاتھ میں آ چکی ہے میں جناب آپ کو سب سے پہلے خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایم ایم خان کے خلاف ایک نیا گیم پلین جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور جی ایچ کئو نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے وہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کیا گیم پلین ہے در آپ کے سامنے میں وہ ساری چیزیں رکھ دیتا ہوں لیکن جناب آج شاہد حضرانہ باسی صاحب نے ایک بہت اہم دفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سابق وزر خدانہ ہے مفتہ اسماعیل کو نگران وزرعظم بنانے سے متعلق کہا کہ کیا سرائیاں ہو رہی تھی اس حاق دار نے بھی کہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے اس حاق دار ایک وزیر اور سینیٹر بھی ہیں نگران وزرعظم بننے کے لیے مشکل ہوگا انہوں نے وزیر کہا ہے کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے ہے آئین الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کس طرح الیکشن کرواتا ہے مستقبل میں مجھے کمزور مقروض حکومت بنتی انہوں نے در آ رہی ہے یعنی کہ مستقبل کے اندر اب یہ فیصلے کون کر رہا ہے یا آپ بہتر طور پر جانتے کہ جی ایچ کو سے پھر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہم مقروض حکومت بنیں گے تاکہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ سعصدانوں کے اوپر رہے اور ہم اس ملک کے اوپر جو ہیں وہ رول کرتے رہیں کمزور مقروض حکومت جہمہوریت کے لیے کچھ مصفح ثابت نہیں ہوتی شاہد اگرانہ باسی نے مزید کہا کہ روایت رہی ہے کہ دو تاہی ایکسیت ہو تو مزاج عمرانہ ہو جاتا ہے نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر نے کرنا ہے وزیراعظم تحادی جماعتوں سے بھی مشابرت کریں گے پی ٹی ای پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے ان سے مشابرت نہیں ہوگی اور دوسری جانب انہوں نے یہ جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیموں نے کہا کہ اگر نوازشید کی ناہلی ورہا فارمولا ہے تو پھر امار خان جو ہیں وہ ناہل ہو جائیں گے شرن پی ٹی ای کی ناہلی کا کہنا قبل از وقت ہوگا یعنی کہ کہہ نہیں سکتے وہ ناہل ہوں گے یعنی کہ کوئی ٹھو ثبوت موجود نہیں ہے جو بھی ان کے پر کیس کیے گئے وہ ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کی خاطر کی گئے جو کچھ بھی ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ صرف سیاسی ان کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے لیکن امار خان صاحب کے مالک نکلے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ اس کی باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہم نے گرفتار کرنا ہے وہ مزید خطرناک بن کر صاحبی ادھات ہوتا ہے سامنے آتا ہے وہ مزید جناب ڈٹ کر آپ ان کا مقابلہ کرتا ہے تو طاقتور جو ہیں امار خان صاحب کو کمزور نہیں کر پا رہے ہیں طاقتور امار خان کی پارٹی کو تھوڑ نہیں پا رہے تو جناب اب ناہل کرنا ان کا فرض ہے تو اب ناہلی کی طرف باتیں جا رہی ہیں لیکن میرے ذرائی جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے امار خان کی گرفتاری اور ناہلی پر فل سٹاپ لگا دیا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر پولٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ہم جناب آپ کو کسٹیں جو ہیں وہ جاری نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈر کا فیصلہ کہ سیاسی لیڈر کا فیصلہ عوام ہی کرتی ہیں اور نگران وزیراسم کے لیے کیا سرائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں لیکن اس حوالے سے بھی اب تک کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا پاکستان نیپلز پارٹی نے سہاگڈار کا نام جو ہے وہ ماننے سے جو ہے وہ انکار کرتیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جانب چل رہی تھی لیکن جناب ایمار خان نے جنرل آسی مونیر کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے آج خونی پلین جو ہے وہ نقام ہوا ہے اسلامباد کا جو مشن ہے اس نے آج پرخچے کس طرح سے اڑائیں ہیں ادرات کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں آج کا دن بڑا ایمپورٹن تھا آج کا دن کیوں ایمپورٹن تھا کیونکہ آج ایمار خان صلی اللہ اسلامباد کے اندر موجود ہیں کل سے وہ اسلامباد کے اندر موجود ہیں اور بنی گارہ اس وقت بہت سیاسی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے فیصلوں کا مرکز جو ہے وہ بنا ہوا ہے پلین کیا تھا آج کا پلین یہ تھا کہ ایمار خان کو پچیس جلائے کو ہر صورت گرفتار کرنا ہے ٹیم میں تشکیل دے دی گئی تھی ہر طرح سے ہر بندے کو جناب ٹاسک فرم دیا گیا تھا نامعلوم لوگ جو ہیں اپنے جوٹیوں کے اوپر جو ہے وہ مامور تھے ہر طرح کی پلیننگ جو ہیں وہ کرنکی جا چکی تھی اور کل آپ نے دیکھا کہ جو تا تارڑ ہیں ان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے ایمار خان صاحب کی پیشی کے اوپر آگئے حالکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا تو اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ کل بھی ایمار خان کو گرفتار کرنے کا پینتا اور آج بھی ایمار خان کو گرفتار کرنے کا پینتا لیکن پھر بھی یہ ایمار خان کو گرفتار نہیں کرپا رہے الیکسن کی مشن کے ذریعے آج ایمار خان کو گرفتار کرنا تھا وارنگ گرفتاری ان کے جاری ہوئے پھر بھی جناب پوچھنے کا رپائی ہے آج ایمان خان صاحب جیت گئے ایف آئیے کے ذریعے آج ایمان خان کو گرفتار کرنے کی خبریں شل رہی تھیں ایف آئیے جو ہے وہ بھی ناکام ہو گیا سپریم کورٹ میں جو کل کیس تھا جس میں ایمان خان صاحب کل پیش ہوئے سپریم کورٹ کے اندر عبدالرزا قتل شر کیس جو تھا اس میں جناب انہوں نے گرفتار کرنا تھا اس میں گرفتار نہیں کر پائے تو یہ پلین جو ہے ان کے ناکام ہو گئے ایمان خان کو تین سے چار کیسز میں گرفتار کرنے کی تیاریاں تھیں کہ ایمان خان صاحب کسی نے ایک کیسے کے اندر پھنچ جائیں گے لیکن ان کو ریلیف میں لگیا وہ چونکہ کوئی ثبوت جو ہے وہ دالت کے پاس موجود نہیں ہے کوئی ٹھوز شواہد نہیں ہے تو ایمان خان صاحب جو ہے انہوں نے آج اسلامباد کا مارکہ مار لیا ہے یہ خونی پلین جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا کہ ایمان خان گرفتار ہوتے ہیں تو جناب وہ کوئی خونی کھیل کھیلیں گے لیکن آج ایمان خان صاحب نے اس پلین کے اوپر ہندہ پھیر کے رکھ دیا ہے اب میرے پاس جو خبر ہے کہ ایمان خان کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں وہ سرپرائز یہ ہے کہ دس محرم کے بات یعنی کہ محرم الحرام ہے اس میں کوئی سیسی ایکٹیویٹس آپ کو سرپوں کے اوپر تو نظر نہیں آئے گی اور پھر یہ حکمت جو ہے وہ بھی اپنی آخری ساتھ سے لے رہی ہے اور اقتدار کا سروج جو ہے وہ غروب ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا سروج جو ہے وہ تلو ہوگا اور پھر نگران سیٹ اپ آئے گا نوے دنوں کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو اپنی اپنی کیمپین کرنے کا موقع ملے گا جو اچھی کیمپین کرے گا وہ پاکستان کا وزیراعظم بن جائے گا یہ ستاری چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن کیمپین کا تعلق نہیں ہے وزیراعظم بنے سے جی ایچ کی فیصلہ کرتا ہے کہ کون پاکستان کا وزیراعظم ہوگا کون پاکستان کا جناب وزیراعظم نہیں ہوگا کس کو مائنس کرنا کس کو مائنس نہیں کرنا تو امان خان صاحب جو ہے وہ دس محرم کے بعد حکومت تحلیل ہونے کے بعد سرپوں پر نکلنے جا رہے ہیں پورا گیم پلین تیار ہے کیا کچھ کرنا ہے کہاں سے لڑنا ہے اگر امان خان گرفتار ہوتے ہیں پارٹی کو کون لیڈ کرے گا کس طرح سے جلسے کروانے ہیں کیونکہ دائرہ جب خان صاحب کو جیل کے اندر ڈال دیں گے تو پارٹی سے کوئی کٹ آف کر دیں گے کوئی وہ کسی قسم میں کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں بلا سکیں گے اپنی پارٹی کے لوگوں سے مل نہیں سکیں گے تو امان خان صاحب جو ہے وہ یہاں پر ایک بہت بڑی کال دینے جا رہے ہیں پھر عوام جو ہے باہر نکلے گی تو یہاں پر ایک خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ جناب بجنا شروع ہو چکی ہے طاقتوروں کے لیے حکور حکومت کے لیے اب آج ہیں کہ امان خان اور بوشا بی بی کے حوالے سے جو بڑی گلونی جو ہیں وہ خبریں چل رہی ہیں فراغ گوگی کا معاملہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اب جیو نیوز جو ہے اس خبر کو ریپورٹ کر رہا ہے اسد خرل صاحب جو ہے وہ بھی اس خبر کو انہوں نے بریک کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فراغ گوگی جو ہیں وہ اب امان خان کے خلاف اور بوشا بی بی جو ان کی دوست ہیں ان کے خلاف ایک وعدہ ماف گوا بننے جا رہی ہیں اور وہ کسی بھی وقت اپنا بیان جو ہے ان کا منظر آم پر آ سکتا ہے اور انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر کے پاکستان کی آلہ حکام کو پہنچا دیا ہے اور وہ جیو نیوز نے ریپورٹ کیا ہے کہ ان کی جو کابلی اتماع سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فراغ گوگی پاکستان کی جو آلہ اتھورٹیز ہیں ان کے ساتھ وہ کابلیٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے کے اندر ہیں ایک ماہ ہو چکا ہے وہ رابطہ ان کا ہو چل رہا ہے اور جناب انہوں نے ہر طرح سے فراغ ایک کے ساتھ پاکستان طریقے انصاف کے بارے میں ان کے لیڈرشپ کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے شیئر کرتی ہیں اور سورسز نے یہ بھی بتایا ہے کہ جناب اب وہ حملہ بڑا گڑ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے فراغ گوگی جو ہیں ان کو بتایا گیا یو ای کی حکومت کو کہ جناب یہ موس فانٹینڈ ہے ہم نے اس انویسٹیکیشن کرنی ان کو پاکستان بھیجا جائے تو جائرہ ان کو موس فانٹینڈ کلار دے دیا تھا تو اب یو ای میں ان کا رہنا جو ہے مشکل ہو گیا تھا پھر وہ جناب اس سے آگے وہ نکل جاتی ہیں یو ای سے آگے وہ جاتی ہیں یورپن کنٹری کے اندر ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں لیکن جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ توشہ خانہ کیس کے اندر امان خان کو ناہل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ فراغوگی جو ہیں انہوں نے امان خان صاحب کو بوشتہ بی بی کو فسیلیٹیٹ کیا تھا جو واش تھی جو کہ سعودی کلارنٹ پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے دی گئی تھی اور انہیں دبئی بیس ایک بزنس مین عمر فاروق زہور کو جو ہے وہ دو ملین ڈالر کی بیچی تھی تو جناب وہ اس کیس کے اندر بوشتہ بی بی جو ہیں ان کے خلاف اور امان خان کے خلاف جو ہیں وہ پوری ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں گی وہ ان کے خلاف جو ہے وعدہ ماف کباب بن سکتی ہیں اور امان خان صاحب جو ہیں وہ سٹیل کے بینیفیشٹی تھے اور یہ سارا معاملہ ہے اب یہ اس کیس کے اندر یہاں پر ہٹا کر فراغوگی کو لانچ کر کے امان خان کو راستے سے ہٹایا جائے گا ان کو نہ ہک کیا جائے گا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے تو اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال لکھئے گا اور اس دن کا اپنا زمین خیال اکھنا ہے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بات